سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کے لیے جو مل سکے آپ کو جب آپ بیل آئیکون آن کرتے ہیں تو جو بھی نوٹیفکیشن ہم ویڈیو کا آپ کو سینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آپ ضرور ایک دفعہ بیل کو آن کر لیں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اگر آپ استقال روحانی علاج کرونا چاہتے ہیں یادو جنات کاروبار کے بندیش ہے کوئی بھی مسئلہ ہے گریلو پریشانی گریلو مسئلہ ہے آپ نے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ کیلو کوئی مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری آدیس کے طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وظیفہ اپنوں کو پیاروں کو اپنے جو دور ہو چکے ہیں ناراض ہو چکے ہیں روح چکے ہیں بات نہیں مانتے قدر نہیں کرتے دل میں عزت نہیں ہے ان کے لئے وظیفہ بتاؤں گی عمل اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہو گالی تو بنا اس بلا تو باستغفار گالی نہ دو اس ساتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بھی جان ہے تم میں سے کوئی اگر اخد بہار کے برابر سونا بھی خرج کر دے تو ان کے ایک جو آدھا حصہ ہوتا ہے ان کے کیے ہوئے کام یا ان کے کیے ہوئے جو محنت ہے غبت ہے چاہت ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے یعنی کہ صحابہ اکرام کی اتنی اہمیت ہے کہ اہد پہاڑ یا پہاڑ جتنا بھی آپ سونا لے آئیں اور اس کو آپ مطلب کہ اللہ کی رامے دے بھی دیں لیکن آپ نے ان کو برا کہا ہو یا ان کو توبہ ناؤزبیلا کوئی غلطی فاز استعمال کیا ہو تو وہ اس کے برابر اس کی بخشیش ہوئی سیدھی سی بات اس کو اللہ پاک میں بخش نہیں تو اس چیز سے تھوڑا سا خیان رکھیں کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات سوچ سمجھ کے ضرور کیجئے گا اگر توبہ ناؤزبیلا کوئی غلطی ہوگی یا دو نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں جو طریقہ ہے وہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناؤمید میرا رب میری رب کی ذات کبھی ناؤمید نہیں کرے گی آج کا وصیفہ بہت پیارا ہے بہت سے بہن بھائیوں نے مجھ سے روکویسٹ گئے کہ آپ یہ اگر کوئی ہمارا پیارا ہم سے دور ہے ناراض ہے کوئی دور جا چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تو اس کی کوئی تصویر ہے یا موبائل کے اوپر کوئی تصویر ہے یا تصور بھی تو آپ ظاہر ہے اس کو جانتے ہوں گے سات بار بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورہ اخلاص کل ہو او واہ اہد پوری پڑھنی ہے تین مرتبہ سے سات مرتبہ اول آخر دروشی جب ایک مرتبہ پڑھیں تو جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مطلب کہ آپ کے پاس نہیں ہیں دور ہیں ناراض ہیں تصور ملا کے ایک مرتبہ نام لے کے نام کیسے لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اللہ خوب اس کا نام روز کی والدہ کا نام اس طرح آپ نے لینا ہے سات دو مرتبہ نام لیں گے سات دو مرتبہ سورہ مبارک پڑھیں گے اول آخر دروشی کے ساتھ تصور میں لانا کے ایک دین کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا تو اکل کام ہے جب آپ عمل کریں بات نہ کریں جب آپ عمل کریں پاک صاف کپڑے باوضو کریں جب آپ عمل کو کامیاب کرنا جاتے ہیں دو نفل حاجت کے پڑھ کے دو نفل توبہ کے پڑھ کے عمل کریں پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں دو نفل حاجت کے پڑھیں عمل کریں کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا آپ نے جسی نہ آپ نے عمل کرنا ہے اسی نہ آپ نے کچھا درک لسن پیاس گوشت انڈا مچھلی وغیرہ کچھ بھی نہ کھایا ہو اگر کھایا ہے تو کم از کم دو گھنٹے یا تین گھنٹے تین آورز پہلے کھایا عمل کو عمل کی طرح کریں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں یقین مانیں عمل وظیفہ سال بھی آپ کرتے رہو اس کا الگ سواب ہے اس کا اپنا طریقہ ہے عمل ایک دفعہ ایک دین کا طریقے سے کریں جگہ مخصوص پاک شور کوئی شور ہو گل نہ ہو سب سو جائیں گھر میں کوئی شور نہ ہو عشاء کے ٹیم یہ تو تحجد کا ٹیم بہت نایاب ہے فجر سے پہلے یہ وقت مقرر ہیں اگر کمرے میں کہہ رہے ہیں تو لائٹ زیادہ روشن نہ ہو کم روشنی میں کریں عمل کی کامیابی دیکھئے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آنکھیں بند کریں بات نہیں کرنی جب وضو کر لیں کسی سے بات نہیں کرنی بہتر یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ نے کوئی عبادت کی ہو کوئی نفل پڑے ہو یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑی ہو لاچوا ایک دفعہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لئے بھی بہت زیادہ امیت رکھتا ہے میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں شوہر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے جو بھی آپ اپنے پیاروں کو پانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے جو روٹے ہیں ان نراز ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں رشتے اور رشتوں کی بندیش کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں اللہ پاک نے ہی سب کو بنایا آپ کو بھی جس کے لئے آپ وظیفہ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا تو طریقے سے وظیفہ کریں نہ کامیابی ہو تو اپنی اس دہن کو پھر کہیے گا جتنے بھی میں آپ کو عمل وظائف بتاتی ہوں یقین مانیں کہ اگر آپ طریقے سے کریں تو ایک وظیفہ ایک دن میں کافی ہے اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھیے گا اگر آپ استخدار روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا ضرورت ہے تو ضرور آپ کی بہن حاضر ہے جزاک اللہ خیر اعوذ باللہ میرے شیطانی رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے اس بہن کی چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث سے ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کی بہن ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک احادیث مجھائیں اور اس کا سواب آپ کی نسل اور آخرت تک آپ کو ملتا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے بابا جو جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے عالی جنت میں گھر کا زامن ہوں یعنی کہ جو حق سچ بے بھی ہے لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا وہ خموش ہو جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں تو یقین مانے اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میرے نبی نے اس کے لئے گھر جنت میں عالی مقام کا زامن اللہ پاک نے اس کے لئے جنت میں مقام دیا میرے نبی کے کہنے دی تو آپ صرف علی کر لیا کریں اگر کوئی آپ سے جھگڑا نراز کی بولتا ہے گصہ کرتا ہے آپ سے لیکن آپ اس سے نراز ہی نہیں ہوتے جھگڑا ہی نہیں کرتا اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تو اتنی پیاری میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توفے کی طور پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیاری حدیث اگر آپ سمجھیں تو اس سے کافی کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہیں وہ خود پیارہ وہ خود لا جواب ہیں وہ خود سے ایسے وظائف جو آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں سمجھاتی ہوں ان کا طریقہ سمجھاتی ہوں آپ کا جو اصل طریقہ ہے آپ کو نہیں بتا ہوتا اس کے بارے میں بتاتی ہوں آج بھی بہت پیارے وظیفے کے لئے آپ کے پاس میں آئی ہوں اور آپ سے صرف یہ ریکویج کرتی ہوں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں صرف دو منٹ کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی شدید مخبت اور چاہت پانے کا یہ وظیفہ ہے صرف دو منٹ کا آپ یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس کے لئے وظیفہ کر رہے ہیں کبھی بھی آپ کو وہ نام امید نہیں ہو میاں بیویاں ہسپنڈ وائف اور کسی اپنے پیارے کو پانے کے لئے وظیفہ کریں اپنے سسرائل میں کوئی مسئلہ ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی اپنا پیارا روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا دور ہے اس کے لئے وظیفہ کریں اگر کوئی ماں کا بیٹا ناراض ہے اس کے لئے وظیفہ کریں اگر کوئی بیٹی ناراض ہے اس کے لئے وظیفہ کریں بیٹی اپنے والدین کے لئے کریں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے کریں اپنی جو آج کے لئے جائز محبت شریعت کے لحاظ رکھیں محبت ہو چاہت ہو پیار ہو اس کے لئے کریں کچھ غلط نہ کریں تو یہ وظیفہ ایک دفعہ ضرور آپ دیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی بھی وقت ٹھیک ہے دیکھیں وظیفہ اور چیز ہے عمل ہو پہلے میں آپ کو وظیفہ بتانی لگی ہوں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رات تحجد فجر یا پھر زخور کے بات کر سکتے ہیں پیر بودھ جمعرات جمعہ اتوار کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں منگل اور ٹھیک ہے تو اس چیز کا تھوڑا ہے جو ہے خیال رکھا گئے تو آپ یہ وظیفہ تب کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی نامید نہیں ہوگی سالوں سے ناراض آپ کے جو ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہوتا ہے کسے اپنے پیانوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے رابطہ آپ یقین مانئے یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ طریقے سے کریں تو آپ کو فون ضرور فوراں موبائل آپ اپنے ہاں پہ ایک ہے انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا نمبر ایک جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس وقت آپ اپنے پرخیز تھوڑا سا کر لیں کچھا دلک لسن پیاس گوشت اڑا مچھلی نہ کھائیں ایک دن پہلے پر ہز کر لیں وظیفہ سے پہلے دو نفل حاجت کے پڑیں وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عمل وقت مقرر کمرے میں لائٹ کم روشنی کم بے شک ہندیرہ ہو تو زیادہ موتور ہے تصور میں اپنے پیاروں کو لاکی یہ وظیفہ کریں تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اول آفد دروش ایک مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تصویر ہے تو تصور ہے تو تصور میں یہ وظیفہ آپ کرتے ہی آپ کو خود انشاءاللہ صبح ہی جو آپ کا پیارہ ہے وہ آپ کو فون کرے گا اتنا آگ لگا دینے یہ وظیفہ ہے اللہ اپنے رب سے قرم کر رب سے مانگئے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نئی بھی دینے مولا اپنے رب کو پاتے ہیں تو پھر اسی سے مانگ دینا اپنے رب سے مانگ کسی سے نہ مانگ اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ یہ انسان یہ شخص جو ہے جس کے لئے وظیفہ کر رہے ہیں کہ ہم صبح فون کریں نام لیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں نام آتا اس کی والدہ کا تو اما ہوا پیدائش ایک ہی جگہ سے ہے ٹھیک ہے ہم حضرت آدم لے اسلام کی آل اولاد سے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں نام لیں انشاءاللہ صبح آپ کو اس کا واضح رزلٹ انشاءاللہ ملے گا اسی کے ساتھ اپنی سبحن کو اجازت